اگر آپ راولپنڈی یا اسلام بادسے ہیں تو آپ نے کال سینٹر کا نام تو سنا ہوگا کیونکہ یہاں کی 70% عوام کال سینٹر میں کام کر رہی ہے اور 30% پر روزگار ہے تو یہاں کی شہریوں نے کہناتے ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ ہم بھی کال سینٹر میں جواب کریں اور ہم نے کی وہ زلیل ہوئے اور اچھے خاصے ہوئے کال سینٹر کیا ہوتا ہے بولنے میں کیا ہے دیکھنے میں کیا ہے سننے میں کیا ہے کرنا کیا پڑھتا ہے باہر سے کیسا ہوتا ہے اندر سے کیسا ہوتا ہے سب ڈیٹیل جتنی ہم نے دیکھی سنی اور ایکسپریئنس کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم دو دوست تھے میں اور باسید کیانی ہم نے کیسے سٹارٹ کیا اور کس پوزیشن پر سٹارٹ کیا کیونکہ پوزیشنز ہوتی ہیں سی ایس آر ٹیم لیڈ ویریفائرز اور کلوزرز ہمارے نزدیک جو ایریا لگتا تھا رحمان آباد جہاں ان کا مین پوائنٹ ہے نادرہ کا اپیس جہاں پہ کمرشل مارکیر ساتھ ہے نادرہ کی بلڈنگ میں یہ اوپر کال سینٹر کال سینٹر کال سینٹر کال سینٹر واک ان انٹرویوز اور جہاں پہ بھی جائیں گے بھی آر ہائرنگ کا بورڈ لگے ہوں گے آپ کو بھی آر ہائرنگ بھی آر ہائرنگ بھی آر ہائرنگ ہم نے کہا کشمت عزمات ہیں واک ان انٹرویو ہمارے لیے تھوڑا نیا ایکسپریئنس تھا بلکہ انٹرویو ہی ہمارے لیے نیا ایکسپریئنس تھا کیونکہ ہم نے تو کبھی جوب کی نہیں لیکن ہم نے کہا آپ نے آپ کو ایک دفعہ آزمانہ بھی آیا کہ ہم اتنے کمپیٹیبل ہیں بھی یا نہیں تو انٹرویو دیا لیکن ایک کال سینٹر میں انٹرویو دیا اور وہیں سے سیلیکشن کی کال آگی انہوں نے بتایا کہ تین دن ہم آپ کو ٹریننگ دیں گے اس کے بعد آپ نے اچھے سیلز کا ٹارگیٹ ہے وہ چیپ کیا تو آپ کی جوائننگ سٹارٹ ہو جائے گی تو ایسے ہماری جوائننگ سٹارٹ ہوئی ایوٹار کا یہ سین ہے کہ آپ نے جانا لاغ ان کرنا ہیڈ فون پین کے بیٹھ جانا پھر کسٹمر کال کرے گا بلکہ سسٹم آٹومیٹکلی کال کرتا رہے گا کرتا رہے گا جب تک آپ کی بریک نہیں آتی یا جب تک آپ کو موت نہیں آتی کال نہیں رکے گی کال آئے گی آپ نے کسٹمر کی بات سنی ہے وہاں پہ آپ کے ریبرٹل ہوں گے آپ کے جو آپشنز ہوں گے کال کے وہ آپ نے دباتے رہنا ہے پہلے انٹروڈکشن دینا اپنا پھر اس کے بعد جو کسٹمر بولے گا اس کے آگے آنسر لکھے ہوتے ہیں کوشننگ بھی لکھے ہوتی ہے وہ آپ نے اس حساب سے کرنی پڑتی ہے حد تو نہیں ہو سکتی لیکن زیادہ تر کوشن کے آنسر وہاں موجود ہوتے ہیں جو بیسیک کوشنز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے ٹرانسٹر کر دینی ہوتی ہے کلوزر کو کلوزر ہیومن بینگ کی ہوتا ہے تو وہ اچھے طریقے سے بات کر کے آگے جو امریکن ایجنٹ ہے اس کو سینٹ کر دیتا ہے یہاں سے امریکن ایجنٹ کچھ چلی گی تو آپ کے پیسے پک کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ لکھ ایورٹار میں لکھ چلتا ہے آپ نے ٹرانسفر تو آپ بھیج دیں گے ٹرانسفر بھیج بھیج کے بھیج بھیج کے ٹرانسفر آپ بھیجیں گے اپنے کلوزر کو کلوزر کی آگے مرضی ہے بھئی کلوزر نے اس کو کرا ڈال دیا تو ڈال دیا فس گیا بندہ مچھلی جال میں فس کی تو فس کی نہیں تو آپ کی سیل ویریفائیڈ نہیں ہوگی اور کینسل ہو جائے گی نوٹ انٹرسٹیڈ یا کوئی بھی ہو جائیں گے ریپوٹل کافی سارے ہوتے ہیں اور وائس میں اگر آپ نے جانا ہے کلوزر بننا ہے ویریفائیڈ بننا ہے تو اس کے لئے آپ کو بہت محنت کرنے پڑے گی اگر آپ نے جانا ہے تو یہ سوچ کے جائیں کہ دو مہینے مجھے تنہا نہیں ملنے بھائی اور مزے کی بات یہ آپ لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں بڑے بڑے اور کافی سارے آفیسز کے باید یہ لائن آپ کو ایک دکھے گی کہ how big can you dream dream تو پنڈی کے ہر بندے کی بہت بڑی بڑی ہیں آپ کو انگلیش شایر نہ آئے لیکن انگلیش گالیاں لازمی ہیں اور ایسی ایسی گالیاں آئیں گی کہ آپ نے کبھی سنی نہیں ہوں گی ایسی ایسی مطلب جن کی نا کوئی تک بنتی ہوگی گالیاں کی طب ایسے بھی کوئی تک نہیں بنتی لیکن یاد ہو جائیں گی میری آواز یہ ہے لیکن کال سینٹر میں میری آواز جو ہوگی وہ یہ ہوگی مجھے نہیں بتا یہ لیگل ہے لیگل ہے ریکارڈنگ کرنی چاہیے تھی نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ ہمیں تو موبائل بھی یوزنی کرنے دیتے تھے لیکن ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہم نے ریکارڈنگ بھی کی کیونکہ ہم پینڈی اسی ہیں جواب ہمارا وہ ہی ہوتا ہے پٹی کی نو سوڑا سامنا کیوں روای تیڑی گلوں پہلے ساٹھا دل چھوڑا موسیقی 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 کال کیا ہے تو ساتھ ہی ایک پیج اوپن ہو جاتا ہے ڈسپلوز کرنے کا پھر آپ نے اس میں کافی ساری جاتی ہے گرین اپشنز ہیں اس میں آپ نے بتا دینا ہے کہ وہ نو آنسر ہوا ہے جو آپ بھی نہیں ملا یا اس نے نو پیچ نو پرائیس یہ آپ تب لگیں گے جب آپ کا اس نے آدھی بات سنی ہے آدھی نہیں سنی اور مطلب جو جو اپشن ہوں گے وہ آپ نے اگر گالی دیا آپ نے اس کو ڈین سی میں ڈال دینا ہے تو نہ کال اس میں ساری محنت ہوتی ہے ایکسپر کے لیے یہ جو سیکنڈ لائن ہے پرپل کلر کی اس میں ایکسپر لکھ ہے اس کے لیے ساری محنت ہے یہ آگیا کال لاغ میں آپ کا اس کا مطلب ہے ٹاسٹ کمپلیٹ اور یہ بیلڈنگ کے اندر کی پوزیشن ہے تھرڈ فلور کی اگر یہاں پہ آپ دائیں طرف دیکھیں تو کال سینٹرز اگر بائیں طرف دیکھیں ہیں وہاں پہ بھی کال سینٹرز اور نیچے بھی کال سینٹرز ہی اور یہ سپیشل ڈیزائن بیلڈنگ میں اس لی ہے کہ کوئی جلدی فیڈ اپ ہو جائے تو چھلانگ مار دے بے شک باسد بھائی فل اگزاوسٹ ہو گئے کیا بنا کتنی سے لیڈی بھائی جان تھک کھار کے بیٹھ ہی ہے بے کوئی ہے پندرہ منٹ کی لیکن یہ میرا خیال آخری بریک ہے کیا کہتے ہو یہ کال سینٹرز کتنو ہے زنگی کی آخری بریک ہے بس جی صدر کال سینٹر نہیں آتی جار اپنی واہ سلسل کی مستہ کیوں ہاں یہ میری نہیں واقعی کتنی سیلیں ہوئی ہیں جار کوئی سیل نہیں ہوئی پہ ہیں ٹرانسفر کتنے ٹرانسفر کتنے ٹرانسفر ایک ٹرانسفر ایک ٹرانسفر لیکن آگے میرے حضر کوئی سیل کے چکرنے چلا رہے تھے ٹرانسفر ٹرانسفر تو میں نے جی ایک ٹرانسفر کی ہوئی لیکن میں مسئلہ بدہ کیا تھا وہ نو نو بھی بولے نا میں کوئی جا کے نو نو بولے نا اس کام میں بندہ اتنا منٹلی اگزاست ہو جاتا ہے کہ دس کھنٹے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ بیٹھ کے اپر سے اٹنشن ہوتی ہے سیل سیل ہو سیل ہو سیل ہو ٹرانسفر پھر بھی ہو جاتے ہیں سیل مشکل ہی ہے سیل کیونکہ اصل میں ٹارگیٹ اچیو کرنا پڑتا ہے اگر ٹارگیٹ اچیو کرتی ہے پھر ٹائم پہ آنا پڑتا ہے یہ تو پنکچویلٹی بھی کٹ چاہتی ہے لاؤگن ٹائم پہ کرنا پڑتا ہے جیسے جیل ہوتی ہے ویسے بند ہو کے رہ جاتے ہیں کیا کہتے ہو چلیں اندر یا باہر اندر یا باہر کال سینٹر کے نیگیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کے پیسے کٹنے کے لیے اپنی پوری جان لگا دیتے ہیں آپ اگر ایک دن چھٹی آپ نے کیا آپ کا پنکچویلٹی بونس ختم جو کہ اگر آپ کی لیٹس سپوز بیس ہزار اگر بیسیک ہے تو اس میں منیموم تین سے چار ہزار پنکچویلٹی بونس ہوگا ایک چھٹی آپ نے کی تین ہزار اس کے ساتھ ساتھ اس دن کا بھی وہ دن بھی انپیڈ ہوگا مطلب ایک دن کی چھٹی پہ آپ کو تقریباً چار ہزار ختم اور دوسری بات یہ کہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم لاغن کرنا پڑے گا اگر آپ نے ایک منٹ بھی لیٹ کیا تو سسٹم خود ہی آپ کی فنکچویلٹی میں سے کٹے گا پیسے اور آپ کو ریڈ لائن شو کر دے گا اور پھر آپ کو ایچ آئر منیجر یا آپریشنل منیجر کے پاس جا کے منتے کرنی پڑیں گی بیشہ کہ ایک منٹ کا بھی فارک ہو ریڈ لائن آپ کو شو ہو جائے گی جو جو کام آل لائن ہو سکتا ہے وہ کال سینٹر سے ہو رہا ہے دنیا کال سینٹر سے چل رہی ہے اور جو سب سے بورا ان میں سے مجھے لگتا ہے وہ فائنل اسپنس ہے فیونرل آپ کی قبر آپ کسی کو کال کر کے اس کی قبریں بیچ رہے ہیں وہ تو بندہ پرشان ہوگا لیکن ایک یہ بات ہے کہ ان کے لائے میں ہے کہ آپ نے اپنی قبر کفندفن اپنا خود کرنا ہے لیکن بندے کو تب چٹتی ہے اور وہ ایسی ایسی گالیاں دیتا ہے کہ قبر کے بچھو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں آپ اتر ایک بارہ جب آپ کی سیل نہ ہو رہی ہو تو آپ کا ایک دل کرتا ہے سامنے جو لیڈی پڑھی ہے اس کو اٹھا کے دیوار میں ماروں یا اپنا سارا لیڈی کو مار دوں اوپر سے آپ کا جو ٹیم لیڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بار بار آ کے نوک کرے گا آپ کو ہلائے گا سونا نہیں ہے سوس نہیں پڑنا مجھے لیڈ چاہیئے ٹرانسورس چاہیئے تو کال سینٹر کی فیلڈ میں پیسہ ہے اور بہت سارا ہے لیکن صرف کلوزر کے لیے جو خود بول سکیں کمکیٹ اچھا کر سکیں اور وہ صرف تب بھی فوسیبل ہے جب آپ نے کم سے کم چھے سے آٹھ مہینے لگائے ہو اور اچھی طرح رگڑ کے لگائے ہو اور حمد نہیں آتی ان کے لیے پھر آگے فیوچر برائٹ ہوتا ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ پیسہ ان کے لیے ہے جن کا کال سینٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ فیوچر بھی نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور کچھ نہ کچھ اس میں سے سیکھنے کو ملا ہوگا جو جو غلطیاں جو جو ویک پوائنٹس ہیں وہ آپ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے تاکہ ان کو امپروو کیا جائے سکے اور اگر ویڈیو اچھی نہیں لگی تو بٹی کنو موسیقا 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 موسیقا